پسے پردہ پسے پردہ پسے پردہ پسے پردہ علاقوں کا تو علاقے آپ سب جانتے ہیں بہت سارے ہیں لیکن پولیسنگ ڈسٹرک جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹیو ڈسٹرک کے حوالے سے کراچی کی جو ڈسٹرک ہے پولیسنگ وہ ساتھ ہیں اور اسی میں سے ایک پولیسنگ ڈسٹرک ایسٹ کی بھی لگتی ہے ہم جمشید ٹاؤن کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر محمود آباد بھی ہے چنیسر گوٹ بھی آتا ہے آزم بستی بھی ہے منظور کالنی کا بھی حصہ آپ ہی بھی لگتا ہے اختر کالنی بھی شاید آپ ہی کے حصے میں آتی ہے سولجر بزار جیکب لائنس پی سی ایچ ایس جٹ لائنس گارڈن ایز جمشید کورٹر یہ سب آپ ہی کے جورسڈکشن میں آتے ہیں سو ہم پہلے ذکر کر لیتے ہیں ڈاک ساب کہ پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ محافظ کیا ہے ون فائف کے بارے میں سب جانتے ہیں آپ نے خود بھی فرمایا مختلف ایس پیز جو آئے ایس پیز جو آئے انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ ون فائف کو بڑا ریوانٹ کر دیا گیا ہے اور اب جس طرح کے ایجنٹس وہاں پر بیٹھے ہیں وہ متعلقہ تھانوں تک جو ہے وہ فوری طور پر انفرمیشن بھی پاس آن کر دیتے ہیں اور ایون دھا موبائل فورسز جو آپ کی ہیں جو اس وقت موبائل پلیسنگ ہیں ان کو میرے دیتے ہیں ہنڈرڈ نی موبائلز دیئے ہیں ہنڈرڈ نی موبائلز دیئے ہیں ون فائف تو عوام کی خدمت کے لیے شہریوں کے لیے سو موبائلز دیڈیٹیٹڈ ہیں ون فائف رسپانس کے لیے یہ محافظ کیا ہے ایس پی محافظ جب ہم کہتے ہیں محافظ اس لیے سیپریٹ کی گئی تھی کیونکہ جو اسکارڈ ڈیوٹیز تھی جو کہ ایمپورٹنلی ہمارے جو ایسے کوئی سیلیبرٹیز ہوتے ہیں یا ہائی پروفائل گیسٹ ہوتے ہیں یا جن کو ہم نے سیکیورٹی دینی ہوتی ہے یا کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی دینی ہوتی ہے یا کچھ ایسے انڈسٹرل ایریاز ہیں جہاں پہ کراچی پولیس ایکسٹرا کیل کرتی ہے اور ایکسٹرا فورس کا انتظام کرتی ہے تو انہوں نے ایک محافظ بنا دی جو کہ نارمل پولیس جو ہوتی ہے اس کو ہیلپ کرتی ہے اس کو کمپنی کرتی ہے اور اس کی پرفارمنس کو انکریز کرتی ہے اچھا یہ مجھے بتائے گا اس کی پوری ٹوٹل فورس کیا ہے محافظ کی محافظ کوئی بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کیونکہ محافظ کے ساتھ جو ادر پیریلل ہمارے پاس سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں یا سیکیورٹی دیپارٹمنٹ کام کر رہی ہیں سیکیورٹی ون سیکیورٹی ٹو اس طریقے سے کوٹ سیکیورٹی سو یہ آپ نے کہا لے کہ محافظ سپیشل اسائنمنٹس ہوں سپیشل ایریاس ہوں کوئی امپورٹن انسٹیٹوشن ہوں سو پی ایسل کے لیے تو آپ لوگ سب مل کر کے اس وقت بہت کچھ جی پی ایسل ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر نہ صرف ایسٹ بلکہ پوری کراچی کی پولیس جو ہے وہ انٹرسٹیڈ بھی ہے اس میں اس کے سیکیورٹی کا بھی انتظام کر رہی ہے اس کی جتنی ٹریفک مینجمنٹ ہوگی اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں کیونکہ ڈسٹرک ایسٹ میں ہی آئے گا یہ نیشن ٹیڈیم اور اس پہ پوری کراچی پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور نہ صرف کراچی پولیس بلکہ ساری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں ایسا ایمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ بہت عرصے ایسے یہاں پہ کوئی ٹیم انٹرنیشن نہیں آئیے اور سن گورمنٹ سن گورمنٹ کراچی پولیس سو یہ لاؤر کی طرح اسی طرح ہوگا کہ جو ڈیفرنٹ لیئر آف سیکیورٹی بنائی جاتی ہیں کہ جب لوگ آئیں گے سٹیڈیم کی طرف تو ان کو پیدل کافی چلنا ہے جی بلکل ایسا نہیں ہوگا بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو جن حالات میں یہ میچ ہو رہا ہے اس میں ہر جگہ جس لاؤر میں بھی میں نے سرف کی ہے تو ایک تو سیکیورٹی وہ سٹیڈیم کی ہوتی ہے دوسرے اس کے اطراف جتنے روڈز آ رہے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے تیسری ان راستوں کی ہوتی ہے جن راستوں سے لوگ یہاں پہ آئیں گے تو یہ اسی طریقے سے تھری لیئر سیکیورٹی ہوگی اور پھر سٹیڈیم میں ویڈن سٹیڈیم تھری لیئر سیکیورٹی ہوگی انٹرنل بیچ میں جہاں لوگ کی چیکنگ ہوگی ایکسٹرنل گیٹ ہوگا تو تمام ہماری کوشش کہ اس کو ہر لحاظ سے فول پروپ بنایا جائے جو آڈینس ہے یعنی جو ہمارے سپیکٹیٹرز ہیں کرکٹ کے شائقین ہیں ان کو پیدل کافی چلنا ہے ان کو اگر تھوڑا پیدل چلنا پڑے تو کوئی ہرچ نہیں اچھی بات ہے یا آپ پہ ویسے بھی لوگ بچارے پیدل نہیں چل پاتے میں اس لیے خوش ہوں کہ اگر ان کے تھوڑے پیدل چلنے سے ملک کے اندر اتنا بڑا ایک کام جو کہ نہیں ہو رہا وہ ہو جائے تو یہ ملکہ سستف ہو رہا ہے اور میں اس لیے خوش ہوں کہ پیدل کراچی میں چل نہیں سکتے سٹریٹ کرائم کی وجہ سے یہ وہ واحد دن ہوگا کہ جن جن راستوں پر آپ کہیں گے پیدل چلنا ہے وہاں کچھ ہوگا نہیں چلیں میرا خیال یہ ہے کہ کافی لوگ پیدل چلتے اور چلتے کل کے بچ کے گھر پر بھی آ جاتے ہیں لیکن سٹریٹ کرائم میں ایک حقیقت اس کو چھپیت نہیں اگر کوئی آپ کی کمپلین ہے آپ ضرور درچ کرائیں کسی مسئلے کی طرف آپ نشاندہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس پر ایکشن لیں ضرور بتائیے سلام علیکم میں صرف یہ چیز کی طرف میں آپ کو یہ اٹنشن چاہتا ہوں جی بالکل بتائیے بلوک ٹو میں شہرہ اکھائیدین پر آپ کو بتائیں دو ایک طرف جو تیوہ مزید وغیرہ ہے دارو سلام و تیوہ مزید چیز کی طرف ایکسا ہے شو رومز اب اس کے بعد اب ان جائے چیز دولک گئی ہے خاصتا ہے تو تیوہ مزید و جو دارو سلام کیلائیت پر جگہ جگہ پر انہوں نے کوئی چاہ بالا آ گیا ہے کوئی پنچار بالی بھی آ گیا ہے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لوگ آ کر اتنا جگہ بلوک کر دی ہیں میں تکنیبا کھاعد پیسک سال سے جا رہتا ہوں ٹھیک ہے اسی لوگ الگے ٹھیک ہے اس کا حل ہے یا نہیں ہے آپ نے بتایا ہے بلکل وہ بھی ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ڈیریکلی پولیس کا منڈیٹ نہیں ہے لیکن پولیس آہ اجنسیز کے ساتھ ملکے جس میں ڈسٹرک گورنمنٹ بھی ہے اینٹی انٹروجمنٹ پولیس بھی ہے یہ آپریشنز کرتی رہتی ہیں اصل میں اس جو چائے والے ٹھیلے والے باتھارے والے جو جو تاریک روڈ کے اوپر اکثر لگتے ہیں اور پولیس کوشش کر رہی ہوتی ہے بلکل نہ لگے اور اکثر ہم اس کے اوپریشنز کرواتے رہتے ہیں اس کے بعد یہ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں لیکن جس ایریا کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں تو سیٹ شوروم والے ہیں جنہوں نے اس لین کو بلک کر دیں میں نے کہا نا پیدل چلنے کی جگہ چھوڑی نہیں دوسری بات یہ وہاں پر وہ پتہ نہیں کون کون سے کون کون سے ریسٹرانٹ بھی کھل گئے ہیں جنہوں نے شام کو اور پھر انہوں نے صحیح کہ ایسے ایریاز میں جہاں ٹرافک کنجیشن ہو جاتا ہے وہاں پھر شام کو لمحالہ سٹریٹ کرائیں تو ضروری ہے ہو نہیں سکتا نا کہ مطلب اتنے سارے لوگ کھانے کے لیے آئیں کسی کو اپنا تک کریں مجھے پوری امید ہے کہ ڈی سیو ایس جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے بھی اور یہ پھر جب وہ یہاں پہ آپریشن کرنے آئیں گے تو ہم بھی ان کو مکمل فورز دیں گے تاکہ اس کا سپایا کیا جاؤ سکتا میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی ظاہر ہے ہماریاں تو یہ کمپلینز کو جو ہے عوام کو خود درج کرانا ہوتا ہے جو ہماری انتظامیاں ہوتی ہے وہ دیکھتی ضرور ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں آنکھیں بند کرتی ہے مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہوں گے لیکن ڈی سی ایسٹ اور ان کا دفتر آپ جانتے ہیں کہ سیوک سینٹر کے برابر ہے ضرور جا کر کمپلین کریں لیکن سی وڈی سی ایسٹ سے دو ہے ہماری انتظامیاں ہوتی ہے ہلو جی سلام علیکم ملنے سلام جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے جاہر بات کر رہے ہیں بلوک 2 pcahs سے فرمائیے کہ زائد صاحب جاہر بات کر رہے ہیں اس کے سامنے گراؤنڈ ہے گراؤنڈ میں دن میں بھی اور رات میں بھی جو ہے وہ نو عمر لڑکے جو ہے کالج کے سکول کے لڑکے جو ہے وہ وہاں پہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں کھلے آپ دن کی روشنے میں بھی اور رات میں بھی تو تھوڑا سا اس پر نظر رکھی جائے کون سا گراؤنڈ ہے سوری آپ کی آواز بلکل کلیر نہیں آرہی ہے ہمیں جی بتائیں کون سا یہ سٹینڈر چارڈڈ بینگ ہے اس کے سامنے گراؤنڈ ہے نور گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ جی نور گراؤنڈ کی ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دن میں بھی اور رات میں بھی جی وہاں پہ جو اسے راؤنڈ لگتا رہے تو وہاں یہ اپٹیوٹی جائے روکی جا سکتی مومنی سے سٹیپ سے ایکچلی زہد صاحب وجہ یہ ہے کہ وہاں پر چھپنے کی جگہ بہت ہے آپ کو پتہ ہے سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ نے ڈسٹرک ایسٹ کے جتنے بھی وہ ڈس بین ہیں وہ وہاں جا کر ڈمپ کیے تھے اب وہ ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جبکہ ایسٹ جو ہے وہ سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس ہے لیکن ابھی تک وہ پوری ترسیل انہوں نے مکمل کی نہیں ہے ایسٹ کے لئے وہاں ڈبے بھی چھوڑی ہو رہے ہیں چرسی بھی بہت بیٹھ رہے ہیں بلکل بجا فرمایا میں خاص طور پر پیشیسز کے جو کالز آ رہی ہیں پیشیسز میں ہم پبلک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور بڑی پرانی پبلک کی جو اگرنیزیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے سی پی ایل سی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں کسی جگہ کے اوپر کچھ لوگ غلط بیٹھے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ نشہ کر رہے ہیں یا کس جگہ کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ قانون کی پازداری بہتر طریقے سے ہو یعنی کہ وہ کاغنیزیبل اوفینس نہیں ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں محول خراب ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو تو ایسے سسلوں کے اندر پولیس اور پبلک مل کے ایک اقدام کرتی ہے پبلک آ جاتی ہے پولیس کے پاس بیٹھتے ہیں کوئی لائے عمل بناتے ہیں اور اس کے بعد پبلک اس کو پولیس کے تھوہ امپلیمنٹ کرواتی ہے ہمارے پاس بڑے سارے اگزیمپلز ہیں آپ میرے آفیس ضرور رہے ہیں اگر کوئی ایسی شکایت ہے تو اپنی جو سوسائیٹی ہے اس کے اندر کوئی کمیٹی بنائیں اور اس کے ساتھ مل کے ہم اس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں ایک چیز دیکھیں لوگ اب یہاں آپ سے کمپلین کر رہے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ وہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں ان تمام بے ذابطگیوں کی ایسی چیزوں کی جو معاشرے میں ایولز ایگزسٹ کرتی ہیں جیسے کہ نشا اور یہ بڑی چیز ہے اور وہاں تو آپ کے پولیس کی بڑی موبائل نفری گھومتی ہے وہاں ناکے بھی لگتے ہیں شام سے جو لگتے ہیں میں آپ کو خورت سا ایکسلین کرنا چاہوں گا یہ نشا کا جو منس ہے اس کی بڑی لیئر بائی لیئر اس کو دیکھنا پڑے گا ہوتے ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں تو اگر پولیس کو ہم اس کا فری ہینڈ دے دیں کہ جو لوگ شکار ہیں اس کا ان کو پکڑ کے ان کو جیل بھیجنا شروع کر دیں یا ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیں یا میں ان کو ایک چانس دے دوں کہ وہ ہائی ہینڈڈنس کا ان کو ذریعہ مل جائے تو یہ معاشرے کے لیے کو خدمت نہیں ہوگی بلکہ ہمیں اس کے اوپر جو پولیس کام کرتی ہے وہ یہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جو بڑے لیول کے ایسے ڈرگ پیڈلرز ہیں تاکہ ان کو پکڑا جائے اس کی ترسیل کو روکا جائے بہت اچھی بات چھوٹے لیول کے اوپر چھوٹے لیول کے اوپر جہاں اس قسم کے مسائل ہیں میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہل پارک کے اوپر جو ہے وہ لڑکی لڑکا ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پولیس کیوں کچھ نہیں کرتی پھل پارک کے اندر غیر موضب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے پولیس کیوں ایکٹ نہیں کرتی تو میرا یہ میسج ہے تمام لوگوں کے کہ پولیس کو پابند کیا گیا ہے پولیس کے کچھ ہاتھ باندے گئے ہیں کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے پولیس کی کچھ اس کا نہیں کمپلینز تھی جو کہ لوگوں کی پبلک لائف کے اندر انٹرفیر کر کے ان کو ایکسپلائیڈ کیا جاتا تھا تو اس لیے پولیس کو چیزوں سے سیکھ کے کچھ چیزوں کو ان کو منع کیا گیا ہے جیسے آپ کوئی مرد اور عورت ساتھ بٹھا ہو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا لیکن اگر آپ تک چل کر نہیں آئیں گے تو بھی آپ کچھ مل کر ہی ڈیزائن کریں گے آپ مجھے زائی صاحب کو نمبر دیتے ہیں ورنہ کی ایم سی کے ساتھ مل کے کہ بھائی اپنے گراؤنڈز کو وہاں گزار کر آئے وہ کھیلنے کے گراؤنڈ ہے نہ کہ اب ڈمپنگ گراؤنڈز بن چکے ہیں اور پھر وہاں پر جو کچھ اور ہے جب وہ کھیل لے کے ہوں گے ان کی مینٹیننس ہوگی ان کی ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی تو کیوں آئے گا کوئی وہاں پر نشاہ کر لے گا but you can contact KMC we can always contact KMC but this is not our mandate میں نے کہا جو شکایت میری ہے وہ میں KMC سے کر سکتا ہوں چلے زائی صاحب میں آپ کا نمبر دے دوں گی دیکھیں ڈاک صاحب آپ کے ساتھ مل کر ایسی کیا سٹراتیجی تردیب دیتے ہیں کہ اس چیز سے جان چھڑائی جا سکے لیکن بہت شکریہ اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کی نشان دے کی اگر وہ کسی کا بچہ ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے بیکوز یہ چیزیں بڑی یونگسٹرز کے اندر بہت زیادہ سپریڈ کرتی ہیں clearly remember جب SSP ساؤت آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ساؤت میں سب سے زیادہ پرابلم یونگسٹرز کی ڈرگز میں پڑھنے کی ہے لکسی خوزو نایوی دس جی سلام علیکم جی واجگون سلام کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے جی ادناان بات کر رہا ہوں میں کراچی شادمان ڈاؤن سے فرمائیے گا جی میرا سوال یہ ہے کہ جو سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں ہمارے ایریے میں جی تو یہ جو پولیس جہاں پہ تھانے بنے میں انس کی کالونیاں جو بنی ہوئے ہیں ہمہم تو لوگ سٹریٹ کرائمز پر کے غائب ہو جاتے ہیں پولیس جہاں بھار ایدر در دھون رہی ہوتی ہے تو جو پولیس کی اپنی جو کالونیاں بنی ہوئے ہیں اس میں کبھی انہوں نے کوئی اپریشن مگرہا کچھ ایسا سرچ کر رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی مجرم شپا ہو کچھ ہو ہم تو یہاں پہ جیسے سٹریٹ کرائم ہوتے ہیں ہم بتا نہیں کہاں چھپ جاتا جا گے حالانکہ ان کی جو اتنی بڑی بڑی کالونیاں بنی ہوئے ہیں ضرور پوچھ لیں گے ڈاکس صاحب اس پر کیا رسپونڈ کرتے ہیں اگر ون فائف سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی شکایات اب تک ہوں کہ آپ نے ون فائف پہ فون کیا اس کا رسپونڈ صحیح نہیں تھا یا جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہوں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بیکوز دونٹ فگیٹ ڈاکٹر رزوان احمد ایس پی ون فائف بھی ہیں ایس پی محافظ بھی ہیں اور ایس پی جمشیٹ ٹاؤن بھی ہیں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے ووٹس ایپ پر برائے مہربانی صرف میسیج کیجئے آپ کال مت کیجئے کال کے لیے نمبرز جو ہے وہ لینڈ لائن نمبرز ہیں جس پر آپ کال کر کے اپنی شکایات درج کر آ سکتے ہیں کافی میسیجز آئیں ڈاکس صاحب بریک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بھی ٹیک او بریک ویلکم بیک پولیس سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے 343-01904 343-00737 پر آپ کال کر سکتے ہیں ووٹس ایپ کے نمبر پر آپ صرف میسیج کیجئے ایس پی جمشیٹ ٹاؤن ایس پی محافظ ڈاکٹر رزوان احمد اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ادنان کی جو کال تھی اس کا ضرور چھوٹا سا ریسپونس دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا دو تین آپ کو ووٹس ایپ میسیج پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کہ شو روم لائن کے پاس تو فٹ پات سے کارز ہٹا دی گئی ہیں بٹ وہ کارز سٹریٹ میں پارک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ریزیڈنٹ کو بہت پریشانی ہوتی اپنی کار پارک کرنے کی پلیس بھی نہیں ہوتی پلیس اس ایشو کو تھوڑا سا چیک کروا لیجئے آپ بات کر لیجئے انتظامیاں سے یہ ان کی پلی ہے اویس خان ہے جمشید روڈ فاطمہ جنہ کالونی سے آستانے والی سٹریٹ سے جب آپ اندر کی طرف آئیں گے تو ایک چوک ہے وہاں پر لیٹ نائٹ ڈرکز پی جاتی ہیں اور سب لڑکے آؤٹ آف دی ایریا ہوتے ہیں ایک دو ایریا کی ہیں پلیس اس کو بھی چیک کروا لیجئے مجھے ایک نمبرز آپ درور دے دیں ضرور میں آپ کو فورڈ کر دوں گی ان سب کے نمبرز اچھا دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ڈاکٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نومل بلیک پولیس والے نومل مینز آئیو میں آئی تنگ جو تھانے والے پولیس والے ہوگا ذکر ہوگا یہ کار کی ڈاکیمنٹس اور لائسنس چیک کر سکتے ہیں آج کل ڈالمیا اور سوراب گوڑ پر عام پبلک سے لائسنس اور ڈاکیمنٹ مانگ کر دو سو سے ہزار تک کی رشوت مانگ رہے ہیں نہ دینے پر بائیک اور کار یا بند کر دیتے ہیں یا ہمیں لاک اپ میں لے جانے کی دھمکی دیتے ہیں پلیزر آپ کنسرنڈ ایس پی ایس ایس پی سے ضرور نہیں میں ان کو بھی جواب دوں گا ان کو میں طریقہ بتا ہوں ایک حل بتاتا ہوں ان کو میں ضرور بتائیے ان کو پہلے تو میں عدنان کا جواب دنے چاہوں گا شادمان ٹاؤن سے عدنان نے بات کی تھی عدنان پولیس کے اگر کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ملازمین کے بچے یا ان کی کوئی بیٹے نہیں دی جاتی ان کو چلان کیا جاتا ہے اور اگر آپ آ کے ہمارے چلانی اس میں دیکھو تو کوئی میرے خیال سے فائیف تو سیون پرسنٹ ان لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پولیس والے کیونکہ چوبیس گھنٹے ریٹیوٹی پر رہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پاتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کی لائن پر نکل جاتے ہیں لیکن پولیس میں پولیس دپارٹمنٹ میں کسی قسم کا ریلیو نہیں ہے سے لوگوں کو اور پولیس کی جو جو کالونیز ہوتی ہیں ان کے اندر کنٹینیوز ہم نے ایک آفیسر رکھا ہوتا ہے جو کہ ہر ایک گھر کا حساب رکھتا ہے کہ اس کے اندر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے انٹیلیجنس ریپورٹس ہمیں ہر روز آتی ہیں اچھا سو وہاں کے لوگ نہیں ہو سکتے نماز آ کے چھپا جا سکتے ہوتے ہیں تو پکڑ جاتے ہیں ریڈ ہوتے ہیں میں نے خود پولیس کالونیز سے ریڈ کر کے مجرموں کو پکڑا بھی ہے ان کو چلان بھی کی ہے اچھا اب ایک چیز اور آپ کے علمے لے آؤ پرانا گولی امان کا جو قبرستان ہے اس کے حوالے سے ایک شخص نے میسج کیا ہے کہ پلیز میرا نام جاوید میمن ہے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اندر وہاں پر انہوں نے ایک کمیونیٹی کا ذکر کیا ہے جو بعد میں آپ ریٹ کر لی جائے اور لوگ وہاں پر لٹ رہے ہیں دن میں جائیں تو بھی یعنی کہ ان کی پاکٹ سلوپ لیتے ہیں ان کے موبائل نکتی سب لے لیتے ہیں یا پھر شام میں جائے تو اور بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں جی میں ان کی کمپلین اسپیسیفک ہے اس لیے میں ان کی کمپلین کو ان کی کنسرن ایس پی کو فارورڈ کروں گا تاکہ ان کا کوئی زالہ ہوسکے مجھے نمبر ضرور دے دیجئے گا پھر کسی نے بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کار کے لیسنس یا پھر کاغذات دیکھنے کی اجازت ہے بلکل بھی نہیں ہے پولیس کے کسی ملازم کو جو کہ نارمل علاقے کی پولیس ہے جو کہ میری طرح کی وردی پہنتی ہے یا کوئی کانسٹیبل ہے اس کو آپ کے لیسنس چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ آپ کے گاڑی کے ڈاکیومنٹس ضرور دیکھ سکتی ہے اگر اس کو شبہ ہو کہ آپ کی گاڑی ٹیمپرڈ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر وہ آپ کو اس سارے معاملے کے اندر ایکسپلائیڈ کرتے ہیں تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ون فائف پہ کال کر کے اپنی شکایت ضرور ریجسٹر کرائیں اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو علاقے کے ایس پی کو ایک خط لکھیں اس میں اسپیسیفک واقعہ اور وہ نام پڑھنے ضرور جس نے وہ جو افسر وہاں پہ تائینات ہو یا کس جو ٹائم نوڈ کر لیں کہ کون تھا تاکہ ہمیں ڈیوٹی روستر میں لکھا ہوتا ہے تاکہ ہمیں ایسے لوگ کے خلاف ایکشن کر سکیں بلکل نہ دے پیسے بلکل نہ لٹے گی سیزے ون فائف جہے اس پہ تو آپ فوراں یہ کمپلین کر دیا کریں جب کوئی آپ کو دھمکی دے پولیس والا تاکہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ نائن ڈبل ون زیرو پر ضرور آپ شکایت کریں کیونکہ وہ آئی جی ساپ تک اس کی ریپورٹ بھی جاتی ہے وہ بھی کمپلین سیل ہے لیٹس سی خوزو نیوڈس جی سلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام ناڈیا ناکو شہدہ بات کریں جی جی کر رہی ہوں کیجے کیا سوال ہے آپ سے بھی ایک سر ٹائم بات ہو رہی ہے میں بھی مستعام یہ ساتھ سے بھی بات ہوئی تھی جی جی جو مزدر ہے آپ سے بھی بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے بھائی شہید ہے جاتے اپنے ساتھ بھائی جی اور ان کے شہادت پر شہیدی کوٹے میں جاتے ہیں ہم نے چار سال پہلے سے اپلائی کیا رہا تھا لیکن آدھی کا کچھا تھی ہو رہا ہے لیکن انہیں اپنا جوڑے بھائیاد صاحب مکتا تھا کہ آپ ہر شیب میں اور سب شیب میں اپنا نام کے پر اپنا ایک ساتھ کریں کہ پسپنا ہلے گا میں نے ان سے کہ بلد میکشن کو شہر ہوتی ہے کہ نہیں ہے والدین کو شہر ہوتی ہے کہ سبتہ ہے وائز ہے آواز بلکل کلیر نہیں آرہی آپ کی میں یہ جانتی ہوں مجھے یاد ہے آپ کا جو شہادت کا تھا اور اس کے بعد جوب دینے کی بات یہی آپ بتا رہے ہیں لیکن کہاں آپ مسئلت کا تک گیا ہے والدین ساتھ کے مطلب بڑا بادواد بھی ابھی کے تو آسس میں چل رہا ہے لیکن یہ تو سکسٹی ان کے انہوں نے بولا تھا کہ آپ اس میں ان کا چیپنے ارکسیشن میں نام نہیں لیے گا تو وہ بنوائے وہ بنوائے لیکن اس سے کتنا پرسکت ہے کہ اگر ہم یہ بنوائے لیے آئیں تو ہمیں کتنا ارکسی میں یہ کیا ہے چار سال سایدی پاوچس ہے تو ابھی کتنا ارکس سکتا ہے یہ بہت پرسکت ہے اچھا پلیز بہن اپنا نمبر زرا چھوڑیے گا تاکہ میں ڈاکٹ ساپ کو دے دوں اور ڈاکٹ ساپ جو ہے وہ اس کیس کو دیکھ لیں کہ 4 years have passed میں چاہوں گا کہ یہ نمبر مجھے انکر دے دیں میں خود ان سے رابتہ کر کے ان کو بلالوں گا ان کی باس ان کے کنسرنڈ آفز جہاں بھی ہے ہاں بجوا دیں ٹھیک ہے جی میں یہ کہ جہاں سکتا ہے میں سکتا ہے ہونے ہو ساں ہے ہم نے ہمیں بھی اسے جی سلام علیکم ہلو مرہ نام محمد بلید جی سلیم صاحب میں سے U.A. سے کامتا ہوں میرے دوچھا سے یہ قویشن ہے کہ انٹرنیشنلی جتنے بھی ایسی کانٹریز ہیں جن میں ایک کانٹریز بہت زیادہ لو ہے وہاں پہ جو جو کانٹرول پولیس جو تراک پولیس ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی فورس ہے جو کہ سکل ہے ہر لیبل پہ دیکھیں کانٹرول ایکسیدنٹ سیٹویشن اور وہ کانٹرول کرتے ہیں تو پاکستان میں کوئی ایسی ریفارم جو ہے ایسی پوسیبیلیٹی نہیں ہے کہ کوئی ایسی پوسیبیلیٹی نہیں ہے کہ کیونکہ جہدہ جب بھی میں واکستان وزید کرتا ہوں تو میں دیتا ہوں کہ لوگ ترافک پولیس کو اس طرح سے ریسپیکٹ نہیں دیتے یا لوگ کو اس طرح سے فورو نہیں کرتے جس طرح کی کانٹرول پولیس چاہے وہ اس کو کانٹرول کرتے ایکسیدنٹی جو جی جی I'm so sorry آپ کا سوال آگیا ہے why is the police not so capable جیسے کہ UAE میں وہ پولیس ہے کہ کس طرح سے وہ ایکسیدنٹ کو بھی دیکھ لیتی ہے پولیس دیکھ لیتی ہے in a continuous process of reformation جب میں آپ کے پاس last program میں آیا تھا اور آج تک کے پیریٹ کے اندر پولیس کافی ترقی کر چکی میں نے کہا کہ یہ جو accountability سخت ہو گئی ہے accountability بھی سخت ہو گئی ہے اور new initiatives دیکھیں نا آج کراچی پولیس جو ہے وہ computerization کی طرف جا رہی ہے ہماری FIR جو ہے وہ digitalization کی طرف جا رہی ہے ہمارا record جو ہے وہ computer کے ثلو maintain ہو رہا ہے اس کا record data bank بن رہا ہے sho کی trainings کی کوئی reforms ہوئی ہے sho کی trainings sho آتے ہی یہاں پہ کافی زیادہ training کے بعد ہی ہیں ان کی accountability ان کی training دو الگ الگ چیزیں ہیں کوئی یہاں پہ جو sho لگایا جاتا ہے اس کے لیے criteria بنا دیا گیا آجی صاحب نے اس کے fulfill کیے بگا نہیں لگ سکتا اور sho کی accountability اس کی بڑی multiple layer کے اوپر ہے میں نے بتایا آپ کو شکایات کا جو زلزلہ شروع ہوتا ہے وہ تھانے سے لے کر آجی آفیس تک موجود ہے یعنی ہم بھی آپ کو ایک window دے رہے ہیں کہ آپ شکایت کریں اور آجی خود ایک window دے رہے ہیں کہ پولیس کے بارے میں شکایت ہے ایک بہت کامیاب آپ کا محمود آباد میں ہوا کچھ ذرا اس حوالے سے بتائیں گے what were you able to achieve out of it میں بلکل بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب میں یہاں پہ آیا ہے تو یہ تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے ایک سال سے تھوڑا رسا کم تو سب سے بڑا جو ملنی چیلنج تھا وہ محمود آباد چنیسر گوٹ کے اندر بڑتیوی منشیات تھی یہ تقریباً 35-40 سال سے وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے اپنی اپنی افرڈ کی لیکن completely eradicate نہیں کر پائے اثر مسئلہ پھر ہم نے شروع کیا بڑے انیلیسس کی اس کی تو پھر معلوم چلا کہ مسئلہ بسیکلی ہمارے اندر سے ہی ہے انٹرنل اکاؤنٹابلیٹی سے ہم نے شروع کیا کئی ایسے ملازمی those are hand in glove with the drug peddlers ان کو پھر ہم نے dismiss کیا نکالا transfer کیا ایسے لوگ جوں کو شلٹر دے رہے تھے ہمارے اہم جگہوں پہ لگے ہوئے تھے ان کی ہم نے ریپورٹز بنائی ان کو وہاں سے ہٹوائیا ہٹوائیا means what ہٹوائنے سے میری مطلب ہے کہ we get them transferred and we ask for their inquiries جس کے اندر ان کی inquiries ہوئیں اور کچھ لوگ اس میں سے dismiss ہوئے کچھ revert ہوئے reduction in rank ہوئے کچھ لوگوں کو جن کے جن کی معمولی قسم کی ہم نے جو ساری ریپورٹ پوری آپریشن کے بعد پھر آپریشن کے اندر ہمیں کامیابی ملنا شروعی کیونکہ ضعیبت ہماری information leak نہیں ہوئی تھی multiple layer سے میرے office سے information leak ہوتی تھی پھر DSP کے office سے leak ہوتی تھی پھر ایس 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 کے تھانہ تو تقریبا اس سے ہی سارا ملا ہوا تھا بڑی کامیابی تقریبا ہم نے صرف محمود آباد چنیسر گوٹ سے ہی ایک سو ستتر لوگ drug peddlers ہم نے گرفتار کی بھاری مقدار میں ہم نے منشاعت برامت کی سارے وہ جو ان کے groups تھے سارا network تھا وہ توڑا وہ لوگ جو connect تھے between police and drug peddler ان کو پکڑا بہت کم ہو گئی منشاعت یا wipe اؤٹ ہو گئی بہت کم ہو گئی وہاں کے لوگ کا main ذریعہ معاشی وہ تھا اور اب ہم نے اس کو اتنا curtail کر دیا نیکس فیس میں جو ہے وہ ایک انجیو کے ساتھ مل کے وہاں جا رہے ہیں آج کل چنیسر گوٹ میں گھٹکے کے خلاف بڑے آپ بڑے رہے ہیں منشاعت کا آپ رہے ہیں اور اب جا رہے ہیں وہاں پہ کیمپ کرنے کے لیے جس میں ہم ان کے فری ٹیس بھی کریں گے حیب ٹیٹیٹس کے حوالے سے حیب ٹیٹس بی سی ایڈز کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم ان کا فری علاج بھی کروائیں گے اور ہم ان کے لیے اس کا بھی انتظام کریں ہم نے انجیو سے بات کی جو کہ ڈرک ایڈکٹس ہیں جن کو چاہتے ہیں کہ وہ ری ہیب کے اندر آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی لیں گے ڈاکٹر ریزوان احمد ہمارے ساتھ ہے ایس پی جمشیت ٹاون ایس پی ون ساتھ ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ہمارے ایس پی ایس پی ایس پی ساتھ ہوں کوئی سوال ہو آپ ک ایس پی ریزوان سے آپ ساتھ 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 ہیں یہ وات ساتھ کے جتنے بھی میسیجز ہیں یہ میں نے شیئر کی ہیں ڈاکٹر ساتھ سے ایک نے لکھا اکیب عباسی اگر کسی جرم میں خود پولیس ہی انوال ہو تو اس کا کوئی خیلی نمبر مطالقہ ساتھ ملے مجھے پوری امید ہے آپ کی مدد ہوگی ایک میسیج آئے پولیس روز تین موبائلز رات کو شاہدی ہال کے جو آنر ہیں یا پھر آپ کسی 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 کمپلین ہے آپ کو ضرور آپ بتائیے اس کو آپ یہاں نوٹ کر آیا میں بھی ٹیک اپ کروں گا ان کی کنسرن ایس پی سے لیکن اس طرح ہی کمپلین آپ ان کے دیریک ایس پی کو بھی بتا سکتے اور جو آئی جی پہنچا ہے اور بیسے یہ بڑی آمی ڈاک سا آم ام ویری سوری تو سی اب ظاہر پولیس والوں کو بھوک لگتی ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں لیکن وہ پیسے دے کھائیں آئیشہ منزل کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی اتوار کو اور وہ ایریا ہے آئیشہ منزل کی روڑ جو سیدھا جاتی اب لیاکت علی خان چوک کی طرف جو پہلے مکہ چوک جسے آپ کہتے تھے وہاں پر صبح حلوہ پوری کے ناشتے ہو رہے تھے اور تین پولیس کی موبائل آئیں رکی اور پھر وہ بھاگتے وے آئے بچارے ورکر ان سب کو کھلایا بٹ نو منی موس گی آئی کن سی دس ویٹ شوری اور یہ تو خیر ہم ہر جگہ دیکھے پھل ایک ساڑ سال پرانی 65 سال پرانی ہسٹری چلتے ہوئی پولیس پرانی سال خراب ہوئی پیسر دن میں ساہی نہیں ہوگی ایٹس کنٹیونیس پروسس رکی سال پرانی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑا جا رہا ہے ان کا اعتصاب ہو رہا ہے یہی عمل ہے جو ٹھیک کرے گا انشاءاللہ پولیس اگر آئیے پلیس کھانا کھائیے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر ہال کے باہر لوگ بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گارڈ کے طور پر بھی رہیے اور وائی نوٹ اگر ایسا ہے تو لیکن ضرور معلوم کر لیں گے ویسے ایسا کم ہی ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے جب وہ پولیس والے جاتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے مبارک چھک پڑھ رہی ہے کس کی اجازت سے تو پھر اس کے بعد بریانی کی اوپر بات ختم ہوتی ہے عام مشاہدہ ہے کہ پولیس والے سڑک پر رانگ سائٹ گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلاتے نظر آتے ہیں یہ اکثر ہوتا ہے تو جب پولیس خود سرعام ٹرافک کے قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ عوام سے کیسے توقع رکھیں کہ وہ بھی اس کو فالو کریں یہ کمپلینٹ جو آپ کی ہے وہ بہت زیادہ نہیں دیکھی جاتی نہ کبھی آپ کسی کو دیکھیں گے کہ جی وہ رانگ سائٹ وہ کھلے عام جا رہا ہے کیونکہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کا اعتصاب نہیں کرتے ہیں طرح کے ایکشن لیے جاتا ہے کرنٹ جو ہمارے پاس administration ہے اس نے ہر پولیس والے پر جس قسم کا بھی اس کی الگیشن لگا ہے اس کی کاؤنٹی بلیٹی کی ہے تو اگر کوئی بھی پولیس والا کسی ٹریفک کی قانون کی پابندی نہیں کر رہا اس کی کاؤنٹی بلیٹی ہوگی کوئی مبرہ نہیں اس سے کوئی اگر انڈیویجولی کام غلط کرتا ہے تو اس کو سزا ملنے کیا ہمارے پاس ایک اور کالر ہے یا we can okay we have a کالر but i really want to because this is the last segment of the show i really need to know کہ اتنی بات ہوتی ہے street crime کے حوالے سے لیکن پولیس کس قسم کے سپیشل اگدام لے رہی ہے کیونکہ اپکس کمیٹی میں جب یہ دیسیشن ہوا تھا کہ کانسیتریشن اب is going to be street crime رہے ہیں دیکھیں یہ جو street crime ہے اس کی کانٹیفیکیشن کرنا ضروری ہے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ street crime جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اس کو کانٹیفائی کرنا ضروری ہے ہم کہیں جی پولیس کے لائن آرڈر کی سیٹویشن بہت خراب ہو گئی ہے تو کانٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پچھلے سال میں فیصلہ ہوتا ہے آئی جی آفیس کے اندر ہوتا ہے یا کراچی پولیس آفیس کے اندر ہوتا ہے وہ فیصلے یہی ہوتے ہیں کہ different strategies adopt کی جائیں سمپل strategies ہوتی ہیں کہ recorded criminals کے پیشے جائے جائے شہر کے اندر پیٹرول بڑھا دی جائے سنیپ چیکھنگ بڑھا دی جائے بار بار عدالتوں سے بیل مل جاتی ہے ہفتے دیر ہفتے کے اندر ہم ان کو چلا کر بھیجتے ہیں وہ بیل کے واپس آ جاتے ہیں ہمیں پھر دوبارہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور یہ سارا چیزیں مستقل جریکن ٹوئیس چل رہی ہیں اس کے اندر یہ بھی ضرور نوڈ کر کے رکھیں کہ ہمارا سوشو اکنومک سیٹ اپ کس طرح جا رہا ہے کہ ہم خوش حال ہو رہے یا ہم اکنومکلی بدھال ہو رہے اس پر بات ہوئی تھی انفورچنٹلی وقت آ گیا کہ ہم اجازت لیں آپ ہمیں میسیجز ضرور کرتے رہیے ہم آپ کے کنسرن لوگوں تک ضرور فوروڈ کرتے رہیں گے thank you so much dr رزوان for coming once again and i hope things are going to get better اور یہ چھتی complaints آپ پہنچا رہے ہیں اس پر آپ ضرور ایک ایک اللہ حافظ